ملک ریاض صاحب کے لئے ایک اچھی خبر نہیں آئی عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات سننے والے اتصاب عدالت کے جو جج ہے تبیت جو ہے وہ خراب ہے مریم اورنگزی آئیمی تھی وہاں پہ اپنے کیس کے چکر میں وہاں پہ جو ہے چور چور کے نانے لگانا شروع کر دیئے پاکستان تحریکل صاحب کی ایک خاتون رہنوما نے بڑا انٹرسٹنگ ایک انٹیویو دیا ہے ہم اسمان بزدار کی نہ لائکیوں نہ اہلی کا دفاع کرتے نہیں تھکتے تھے وہ بھی خان کو چھوڑ گئی حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ اس پر جھوٹ بولتے تھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اس ویڈیو میں کچھ عمران خان صاحب کے بارے میں بات ہوگی ملک ریاض صاحب کے حوالے سے بات ہوگی آج ایک بڑی خبر آئی ہے ملک ریاض صاحب سے ریلیٹڈ اس کے علاوہ آج بھی کچھ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں اس ویڈیو کو انٹرک آپ دیکھئے گا پاکستان تحریکن صاحب کی ایک خاتون رہنوما نے بڑا انٹرسٹنگ ایک انٹیویو دیا ہے کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا سولہ آزار سبسکرائبرز اب ہم صرف دور ہیں اپنے ون ملین سبسکرائبرز کے میگا ٹارگٹ سے اور انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسی مہینے کے اندر اندر شاید ہم یہ اچیف کر پائیں گے بہت جلدی آپ کی مدد سے تو پلیز ڈو سبسکرائب تاکہ جلدی سے جو ہے وہ یہ ٹارگٹ اچیف کیا جا سکے اچھا جیس سب سے پہلی خبر جو ہے وہ میرا خیال میں اگر میں شعب ملک اور سانیہ مرزا کے حوالے سے بات نہ کروں تو نائنصافی ہوگی شعب ملک نے آج اپنے انسٹاگرام اور ٹویٹر یعنی کے ایکس اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے یہ ایک تصویر شیئر کی اور اس میں اداکارہ ہیں سنہ جاوید ان کے ساتھ اپنی شادی کی تصویر جو ہے انہوں نے شیئر کی اس میں انہوں نے اعلان کیا بیسکلی کہ انہوں نے دوسری شادی جو ہے وہ کر لی ہے اب اس کے ساتھ ہی سانیہ مرزا جو ہیں وہ ان کے حوالے سے پچھلے کئی مہینوں سے یہ چیمگوئیاں چل رہی تھی کہ ان دونوں کی جو ہے وہ آپس میں طلاق ہو گئی ہے آپس میں طلاق ہو گئی ہے لیکن دونوں سائٹ سے جو ہے وہ اس کو کنفرم نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ اس پہ ایک قسم کی خاموشی جو ہے وہ اختیار کی گئی تھی اب یہ پتہ لگایا کہ چند چینلوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کی آپس میں سپریشن تو کافی دیر پہلے کی ہو چکی بھی تھی لیکن اب ظاہری بات ہے چونکہ شعب نے دوسری شادی بھی کر لی ہے تو ان کی آپس میں طلاق بھی ہو چکی ہے بلکہ انڈین میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سانیہ مرزا کے جو فادر ہیں انہوں نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ ایسا ہو چکا ہے اب یہ بتایا گیا ہے کہ شعب ملک جو ہیں انہوں نے یہ جو خاتون ہیں اداکارہ میرا ذرا یہ والا شعبہ جو ہے بڑا کمزور ہے میں ذرا ایکٹرز ایکٹرسز کو اتنا نہیں جانتا بلکہ میں آپ یقین کیجئے کہ دو چار دفعہ تو اس طرح ہوا ہے کہ میں ظاہری بات ہے ہماری ایک قسم کی فیلڈ تو ملتی جلتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں سسٹر کنسرن ہے نیوز چینلز کے سسٹر کنسرن ہوتے ہیں یہ جو انٹیٹینمنٹ کی چینلز ہوتے ہیں تو دو چار دفعہ اس طرح ہوا کہ میرے سامنے نا وہ کوئی آیا تو مجھے لوگوں نے کہا آپ جانتے ہیں کوئی کون میں نے کہا یہ اللہ دیگر میں نہیں جانتا میں نے کہا وہ میرا یہ والا خانہ بہت ویک ہے میں خود اپنی اس کمزوری کو ایکشپٹ کر رہا ہوں کہ میں ایکٹرز اور ایکٹرسز کو بہت کم جانتا ہوں یہ نہیں کہ میں سب کو نہیں جانتا لیکن بہت کم جانتا ہوں تو یہ سنا جعوید صاحبہ کو میں نہیں جانتا تھا تو میں نے یہ جب تصویر آئی تو میں نے اپنی بیگم صاحبہ سے کہا میں نے کہا یہ شوئے ملک نے دوسری شادی کر لی ہے تو انہوں نے کہا یہ خاتون سنا جعوید ہیں میں نے کہے کون ہے یہ سنا جاوید تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایکٹرس ہیں تو میں نے کہا یار ویسے مجھے نے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے پھر میں نے سوچ ہے میں واقعی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ میں بیٹھ کے اس کے اوپر ریسرچ کروں ساڑھے اپنے بکھیڑے کٹے مطلب سیاست دان ہی اگر ہم پورے کور کر لیں تو یہی بہت بڑی بات ہے خیر اب کہانی یہ ہے کہ بزاری بات ہے ایک نیا سفر ہے اس کپل کا اور سنا جاوید صاحبہ جو ہیں ان کی بھی مجھے بتایا گیا کہ یہ دوسری شادی ہے تو کپل کے لئے نیک تمنایں دعائیں اور اللہ کرے کہ یہ سکسیسول شادی ہو اور خوش و خرم رہے ہیں یہ لوگ ایک نیا آغاز ہے اپنی زندگی میں ذہن میں رکھئے گا کہ شویب جو ہیں وہ آلیڈی ایک فادر بھی ہیں تو بڑا ٹرکی ہوتی ہے اس سیچویشن میں تو آپ کو اس طرح بتا رہا ہوں جیسے میرے ہوا کوئی دجا ویا ہو چکے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن ظاہری بات ہے ہم نے کپلز دیکھے ہیں جن کی دوسری شادیاں بھی ہوتی ہیں تو پہلی وائف سے اگر اولاد بھی ہو آپ کی تو پھر بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا تو اللہ کرے کہ یہ سکسیسول ہو ہماری دعائیں جو ہیں ان کے ساتھ میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک میں نے ٹویٹ پڑی اور اگر میں وہ نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں نے تو بہت زیادتی ہوگی میرے خیال میں بہت زیادتی ہوگی میرے استاد کے ساتھ میرے استاد جن کو میں بڑا ہوکے بننا چاہ رہا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی وہ سوشل میڈیا پر کسی نے ٹویٹ کی کہ کامران خان نے الیکشن کمیشن کو فون کر کے پوچھا کہ شوئے ملک نے دوسری شادی کر لی ہے کیا اب الیکشن ملتوی ہو جائیں گے تو بڑا ہی کوئی ظالم آدمی تھا جس نے لکھا ہے یہ ہوا نہیں ہے یہ مت سمجھے گا کہ واقعی کامران خان صاحب نے کیا ہے لیکن وہ کسی بہت ہی ظالم آدمی نے جو ہے نا یہ ٹویٹ اس نے لکھی تو میں نے کہا میں یہ شیئر ضرور کروں گا کہ کتنا کتنا ظالم آدمی جو ہے نا ہمارے سماج کے اندر موجود ہے جو چھوڑتا نہیں ہے اب خیر وہ کامران خان صاحب بھی جو ہیں وہ پورے تحیے کے ساتھ پچھلے ہفتے دس دن سے لگے میں کسی طرح الیکشن ملتوی ہو جائیں کسی طرح تو وہ کسی شرارتی لڑکے نے جو ہے انہوں نے کہا چلو پھر جیڑے ویہا ہو گیا تو شاید اے دیو ہے تو الیکشن جیڑے وہ ملتوی ہو جائیں تو نہیں ہونا پھئی اے نہیں ہونا اے و نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ ایک خبر جو ہے آج ایک چینل کے اوپر چلتی رہی کہ جناب پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو سابق کپتان ہے سفراز حمد انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا ہے اور وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں برطانیہ چلے گئے ہیں تو اس کی تردید آگی کہ نہیں جی وہ پاکستان چھوڑنے کی جو ہے وہ افواہ بالکل جھوٹی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور بیسکلی ان کی جو اہلیاں ہیں یہ پتہ لگا کہ وہ ان کا بیٹا بھی جو ہے وہاں پر پارڈا ہے تو وہ ان سے ملنے کے لیے جو ہے وہ یوکے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ پرمنٹلی جو ہے وہاں پہ چلے گئے ہیں تو انہیں کہا کہ جی سفراز احمد جو ہے وہ پی ایس ایل اور ڈومیسٹر کرکٹ بھی کھیلیں گے اور ان دنوں صرف اپنی فیملی سا لندن میں ٹائم گزار رہے ہیں اور سفراز احمد پاکستان چھوڑنے کا ارادہ تو دور کی بات ملک چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں سفراز احمد کا بیٹا لندن میں زیرے تعلیم ہے جس کی وجہ سے ان کی اہلیا بھی وہاں مقیم ہے اور وہ بیٹے سے ملنے ان دنوں لندن گئے ہیں وہ جلد پاکستان واپس آ جائیں گے اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں جو ہے پرمنٹلی وہ واپس بھی آ سکیں کرکٹ سے ہی ریلیٹڈ ایک اور خبر ہمارا اچھا خاصہ پانچ چھ منٹ ہوئے آج کرکٹ کے اوپر ہی چل گیا ہے آپ کو بتا ہے کہ زکاہ شرف صاحب نے جو ہے وہ کل اسریفہ دے دیا تھا تو اس کے بعد ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں جو نام گردش کر رہے ہیں اس میں نجم سیٹی صاحب کا نام بھی جو ہے وہ دوبارہ گوننگ بورڈ کے ممبر کے طور پر جو ہے وہ فلوٹ ہو رہا ہے اس وقت سرکلز کے اندر اور زکاہ شرف نے بھی بیسکلی انہوں نے بے اختیار ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے استیفہ دیا تھا ان کے ساتھ رکھنے گوننگ بورڈ ہیں مصطفیٰ رمدے وہ اسی طریقے برقرار ہیں انہوں نے نہیں استیفہ دیا وہ ویسی برقرار ہیں لیکن نجم سیٹی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے اس کے علاوہ کوئٹا گلائڈی ایٹس کے ندیب عمر صاحب کا نام بھی آ رہا ہے احمد نواز سخیرہ صاحب صابق بیورکرات ان کا نام بھی آ رہا ہے احمد نواز سخیرہ صاحب خود بھی کرکٹ کے بہت شوقین ہے خود بھی انہوں نے بہت کھیلی ہے بلکہ ابھی میرے خواہ میں کوئی دو ہفتے پہلے میں ریون سے ملاقات بھی ہوئی تھی احمد نواز سخیرہ صاحب سے اور عارف سعید صاحب ان کا نام بھی جو ہے وہ زیرے گردش ہے اب دیکھتے ہیں قرآن فال جو ہے وہ کس کے نام نکلتا ہے معیشت کے حوالے سے خبر آئی ایم ایف نے کہایا گے جی جولائے دوزار تئیس سے پاکستانی معیشت جو ہے وہ درست سمت پر ہے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے آئی ایم ایف کی رپونٹ کے مطابق حکومتی ذرہ مبادلہ کے ذخائر ساڑھے چار ارب ڈالر سے بڑھ کے اب آٹھ اشر یا دو ارب ڈالر کے اوپر آ چکے ہیں اور شرعہ نمو جو ہے وہ دو فیصد پر رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جولائے دوزار تئیس سے معیشت درست سمت پر ہے پاکستان نے معاشی بہتری کے لیے جولائے تا ستمبر تمام اداف حاصل کی ہے پاکستان میں توانائن کے شعبے میں اصلحات کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کے مطابق روہ مالی سال پاکستان میں بیروزگاری کی شرعہ آٹھ فیصد تک رہنے کی توقع ہے اور روہ مالی سال محصولات اور گرانٹس جی ری پی کے ساڑھے بارہ فیصد جو ہیں وہ رہ سکتی ہیں اس میں کہا گیا جی پاکستان نے ڈالر کی سمگلنگ کی روک تھام بہتر کرتے ہوئے اسے کنٹرول کیا ہے اور مئی دوزار تیس میں پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ چھتیس فیصد تھی جبکہ اکتوبر دوزار تیس میں پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ چھبیس آشاریہ آٹھ فیصد رہی ہے لیکن کل ہی ابھی میں نے اپنے شاید پشلے ویلوگ میں ذکر کیا تھا کہ اس وقت یہ تقریباً فورٹی فائف پرسنٹ کے آس پاس سرکلیٹ کر رہی ہے اس وقت تو مہنگائی میرے لئے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ تو مہنگائی کا نمبر ہے کہ وہ جب تک نیچے نہیں آئے گا عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف نہیں ملے گا یہ باقی سارے نمبر جو ہیں یہ ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے میں یہ نہیں کہتا ہے امپورٹنٹ نہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ نمبر جو ہے وہ مہنگائی کا ہے کہ ایک عام آدمی کو آپ ریلیف جو ہے وہ کب دے سکیں گے اب اللہ کرے جو الیکشنز ہوں اس کے بعد ہی کم از کم ایک عام آدمی کو ریلیف ملنا شروع ہو اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ریپورٹرز کے لیے جو ہے ایک ورکشپ کا انعقاد کیا گیا تھا آج اور اس میں جسس اثر من اللہ چیف جسس جسس قاضی فائز صاحب وہ بھی وہاں پہ شریک ہوئے تھے انہوں نے خطاب کیا اثر من اللہ صاحب نے کورٹ ریپورٹرز سے خطاب میں کہا جی سوشل میڈیا کا اثر ججز پر نہیں ہونا چاہیے کوئی ججز سوشل میڈیا کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے کسی خاتون یا بچے کی شناک ظاہر کرنا یا غلط ریپورٹنگ کرنا صحافتی قوائد کے خلاف ہے میں نے کورٹ ریپورٹر سے بہت کچھ سیکھا ہے خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی کورٹ ریپورٹر کو بتاؤں کہ اس کے اصول کیا ہے قائد عظم کی گیارہ گہ سنیس سن دالیس کی تقریر ریاست کے سنسر کرنے پر لا متناہی سلسلہ شروع ہوا تنقید کرنے والا بھی اگر اسی اطالت پر اعتماد کرے تو یہ عدلیہ کا امتحان ہے تنقید ہر کوئی کرے لیکن عدلیہ پر اعتماد بھی کرے کسی کا جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی یہاں اس کو سزا دے دی جاتی ہے ایک غریب مالی نے پوچھا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے میں نے مالی سے پوچھا کہ تمہارے ارگر سچائی ہے مالی نے کہا آج کل سچ کا دور نہیں ہے سچ سب کو معلوم ہے جسس قاضی فائزہ صاحب نے بھی خداب کیا چیف جسس نے انہوں نے کہا جی مجھے کسی نے کہا تھا کہ صحافیوں کو اپنا حال دل نہ سنائیے گا اس میں وہ کئی زاویوں سے لکھیں گے تو میں نے حال دل نہیں سنایا البتہ ایک شیر سنا دیتا ہوں کہ صحافیوں کو کہا حال دل سنا بیٹھے ذرا سی بات کئی زاویوں سے لکھیں گے تو چونکہ حال دل نہیں سنایا گیا تو مجھے امید ہے کہ کئی زاویے نہیں آئیں گے تو جسس قاضی فائزہ کی ویسے میڈیا کے اندر جو سپورٹ تھی نا وہ ایروڈ ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ وہ کئی ایسے صحافی جو ان کے چیف جسس بننے سے پہلے ان کو بہت سپورٹ کرتے تھے تو اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ساری جو سپورٹ ہے وہ ایروڈ ہو رہی ہے بکوز اب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ مجورٹی آف دے ریپورٹرز جو خاص طور پر اپنے وی لاکس کرتے ہیں کوٹ ریپورٹرز وہ ان کے اب تک کے رویے سے یا فیصلوں سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہے اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب کے لئے ایک اچھی خبر نہیں آئی ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض ملک کے تمام اساسے اور بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان کے منجمت کر دیا گئے ہیں اتصاب عدالت نے بارہ جنوری کو ایک سنوے میلین پاؤنڈ کیس میں اساسے منجمت کرنے کا حکم دیا تھا یہ حکم اتصاب عدالت کے جد محمد بشیر صاحب نے دیا تھا محمد بشیر نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کی منقولہ اور غیر منقولہ جاہدہ دے منجمت کرنے کا احکامات جو ہیں وہ جاری کی ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ان کی گاڑیاں بھی شامل ہیں اور ان گاڑیوں میں لینڈ کروزر وی ایٹ اور بی ایم ڈبلیو بھی جو ہے وہ شامل ہیں جنہیں منجمت کرنے کا کہہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس حکم نامے میں سابق وزیراعظم کے معاونین خصوصی زلفی بخاری اور شزاد اکبر فرد شزادی اور فراغ ہوگی اور ایک وکیل زیاء المصطفی نسیم ان کی جاہدہ دے بھی منجمت کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات سننے والے اتصاب عدالت کے جو جج ہے محمد بشیر صاحب وہ سک لیو انہوں نے مانگ لی ہے میڈیکل لیو مانگ لی ہے انہوں نے کہا کہ میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہے ان کی پچھلے دونوں بلکہ پچھلے ہفتے کی میرے خراب میں بات ہے کہ وہ کوٹ کے اندر ہی موجود تھے تو وہیں پہ ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جیل کا ہسپٹل ہے وہاں پہ ان کو میڈیکل ایٹ بھی جو ہے وہ دی گئی تھی اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جج صاحب نے جو چھٹی مانگی ہے وہ چوبیس جنوری سے مانگی ہے اب چوبیس جنوری میں ابھی بھی چار دن باقی ہیں اور انہوں نے یہ مانگی ہے چودہ مارچ تک اس چوبیس جنوری سے چودہ مارچ تک اور چودہ مارچ کو وہ ویسی ریٹائر ہو رہے ہیں تو آپ ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں کہ اگلے چار دن کے بعد یہ جو جج صاحب ہے محمد بشیر صاحب یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہ اب چھوٹیوں پہ جائیں گے اور اس کے بعد سیدھا ریٹائرمنٹ کو پر جائیں گے تو جج صاحب جو ہے یہ سال دوزار بارہ سے اس وقت کے وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب نے ان کو جج جو ہے وہ پوائنٹ کیا تھا نیب میں مقرر کیا تھا اور یہ تب سے دوزار بارہ سے لے کے آج بارہ سال ہو چکے ہیں یہ بارہ سال سے نیب کے اندر ہی موجود ہیں اور بیسیلی نیب جج جو ہے وہ تین سال کے لئے تائنات کیا جاتا ہے لیکن ان کو کنٹینیوزلی جو ہے وہ ایکسٹینشنز کے اوپر ایکسٹینشنز جو ہیں وہ ملتی رہی ہیں تو انہوں نے ہی الازیزیا سٹین میلز اور ہل میٹل کیس جو ہے وہ اس میں سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز کیپٹن صفدر ان کو سزائیں سنائی تھی اور اب عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بھی اتصاب عدالت کے وہ یہی سن رہے ہیں جج محمد بشیر صاحب ہی سن رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سابق صدر عاصف علی زرداری نواز شریف اور یوسر رضا گلانی کے جو توشا خانہ کے حوالے سے گاڑیوں کا کیس ہے وہ بھی انہوں نے سنا اس کے علاوہ شاہد کا کا نوازی صاحب کے اوپر ایلن جی کا جو کیس ہے وہ بھی راجہ پرویزر شریف صاحب کے اوپر رنٹر پاور پلانٹ کا جو کیس ہے وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے جج صاحب نے جو ہے وہ سنا ہے اب جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر جو ہے وہ نیپ کیسز میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ہائی کورٹ کا نیا بنچ جو ہے تشکیل دے دیا گیا ہے یہ اب ہائی کورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ازین میں رکھے گا تو چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تاریخ محمود جہانگیری پر مشتمل ہائی کورٹ کا دو رکنی بنچ جو ہے بائیس جنوری کو عمران خان کی نیپ کیسز میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ سماعت کرے گا ججز ڈیوٹی روستر کے مطابق جسٹس میہ گولرسن اور انگزیب آئندہ ہفتے رخصت پر ہوں گے جن کے رخصت پر جانے کے بعد بینچ جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے اس کے علاوہ پچھلے ویلوگ کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ جی پتو کی میں مسلمی نون نے آزاد امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا یہ سکرین شوٹ دیکھ لیجئے یہ ایکسپریس نیوز نے بیسکلی یہ خبر رپورٹ کی تھی اور ہم نے اس کا سکرین شوٹ لگایا بھی تھا کہ یہ ایکسپریس نے اس کو رپورٹ کیا ہے اب یہاں سے جو مسلمی نون کے جو امیدوار ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ غلط خبر ہے رانا سکندر حیات صاحب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی یہ غلط خبر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے مسلمی نون نے جو ہے وہ کسی بھی آزاد امیدوار کی حمایت کا اعلان نہیں کیا ہے یہ غلط خبر ہے تو میں نے ان کو بتایا میں نے کہا جی ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے ہم بتاتے بھی ہیں جب ہم کسی میڈیا اوتلیٹ کی خبر ہوتی تو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ میڈیا اوتلیٹ رپورٹ کر رہے اگر میری اپنی خبر ہوگی تو میں خود بتاؤں گا تو یہ ایکسپریس نے خبر دیتی لیکن انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں تو ہم اس کو پھر بھی کریک کریں گے ظاہری بات ہے ان کا ورژن بھی دیں گے اور ان کا ورژن یہ ہے کہ نہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں بلکہ مجھ سے پاکستان طریقہ انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں نکائی صاحب ہیں وہاں پہ تو انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ سردار محمد عاصف نکائی جو ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ خبر جو ہے وہ غلط ہے جو ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میں نے سوچا یہ اس کی کریکشن جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے بالکل اسی طرح ہم بتائیں گے تو اس کے علاوہ سرگودہ میں ایک امیدوار کی وفات کے باعث قومی اسمبلی کے دو ہلکوں میں الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہلکہ اینے تراسی اور ہلکہ اینے پچاسی میں آٹھ فروری کو اب الیکشن نہیں ہوں گے ریٹرننگ افسر کے مطابق صادق علی سرگودہ کے قومی اسمبلی کے ہلکہ اینے تراسی اور اینے پچاسی سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے ان دونوں ہلکوں میں اب الیکشن کی جو ہے وہ نئی تاریخ سامنے آئے گی اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ مصطبی قنون کے رہنمائے محسن شاہ نواز رانجہ صاحب تو ان کا کہنا ہے کہ سرگودہ سے یہ جو امیدوار ہیں صادق علی اس کا ڈیتھ سیرف کرٹ جو ہے وہ جالی بنایا گیا ہے اور انہے پچاسی سے امیدوار ڈاکٹر زلفکار بھٹی کے ہمراہ انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ڈیتھ سیرف کرٹ کی بنیاد پر الیکشن ملتوی کیا گیا ہے چاکہ ایک سو بیالیس جنوبی کی رہائشی آزاد امیدوار صادق علی کینسر کے مریض تھے انہے تراسی انہے پچاسی میں آزاد امیدوار صادق علی کی وفات دو جنوری کو ہوئی تھی اس موقع پہ انہوں نے کہا ڈاکٹر زلفکار نے کہا گیا صادق علی کی وفات کا معاملہ اٹھا کر الیکشن رکوانی کی یہ سازش کی گئی ہے ڈیلبرٹلی جو ہے وہ یہ شو یہ کیا گیا کہ اس بندے کی ڈیتھ جو ہے وہ بعد میں ہوئی ہے جبکہ ایکچولی اس کی ڈیتھ پہلے ہی ہو چکی بھی تھی اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے فیصلہ باد کے حلقے پی پی ایک سو اٹھارہ سے ان کے جو امیدوار ہیں خیال کاسٹرو جن کو اٹھا لیا گیا تھا ہم نے اس کی فٹیج بھی آپ کو دکھائی تھی تو وہ گھر واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے ویڈیو پیغام میں کہایا کہ جی مجھے نامعلوم افراد اٹھا کے لے گئے تھے لیکن میں نے ان کو زمانت کے اپنے کاغذہ دکھائے تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے زلہ کچہری میں آیا تھا اور وہاں سے میں نے اپنی زمانت کرا لی تھی لیکن اس کے باوجود ہے مجھے گرفتار کیا گیا لیکن جب میں نے پیپرز دکھائے تو پھر مجھے چھوڑ دیا گیا ہے تو ہوا یہ تھا کہ مریم اورنگزیہ مسلمین نیون کی جو رہنما ہے وہ آئیمی تھی وہاں پہ اپنے کیس کے چکر میں تو وکیل ہیں اتیکو رحمان انہوں نے وہاں پہ جو ہے چور چور کے ڈانے لگانا شروع کر دیئے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ اتیکو رحمان کو بنا بھی کیا گیا کہ جی کارکن ہیں ان کے ساتھ کارکن کو کارکن کو اشتیال نہ دلائے جائے لیکن وہ نارے بازی کرتے رہے تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی اتیکو رحمان سانے نو مہی کے مقدمات میں بطور ملزم جو ہے پیشی کے لیے آئیویت جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے لیکن اس طرح یہ وہاں پہ نارے بازی کر رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ مسلمین نون نے نواز شریف اور مریم نواز کی لہور میں الیکشن ریلیوں کا پلان تیار کر لیا ہے اور نون لگ نے لہور میں سیاسی ریلیاں نکالنے کا فیصلہ کیا ہے فیصلہ مسلمین نون کے قائد نواز شریف سے ساگڈار اور بلال یاسین کی ملاقات میں کیا گیا مسلمین نون کے قائدین ایک دو روز میں لہور کے مختلف حلقوں میں ریلیاں نکالیں گے اور مختلف مقامات پر خطاب بھی کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلمین نون اپنا آخری جلسہ لہور میں منارے پاکستان پر کرتی ہے یا نہیں کیونکہ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا میری نظر میں اگر یہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ یہ منارے پاکستان کو کتنا بھرنے میں کامیاب ہوتے ہیں وہ لہور جسے یہ لوگ گڑ کہتے تھے اکیس اکتوبر کو تو آپ نے ایک جلسہ کر دیا تھا لیکن کیا اپنے الیکشنز کیمپن کا ایک جلسہ آپ منارے پاکستان پر کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کے علاوہ پاکستان تحریکی انصاف کی رہنما ہے مصر جمشید چیما صاحبہ اب آپ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریکی انصاف کی رہنما ہے مصر جمشید چیما صاحبہ انہوں نے پچھلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں چند انٹرویوز دیا ہیں تو ایک انٹرویو جو انہوں نے دیا ہے وہ میں اس کا کچھ پورشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے کہا جی میں نے جیل میں بڑے مشکل علاوہ دیکھیں اور انہوں نے کہا کہ پھر مجھے پریس کانفرنس کرنے کا کہا گیا اور میں نے ویسے ہی جا کے پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا تھا اس وقت تو اب یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پریس کانفرنس کا کہا گیا تھا اور مجھے جس طرح کہا گیا میں نے ویسے ہی کر دیا تو میں ابھی بھی پاکستان تحریکی انصاف کا حصہ ہوں اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں ہم نے اپنے نومنیشن میں نے اور ان کے جو ہزبنڈ ہے جمشید چیما ہم نے اپنے نومنیشن پیپرز جمع کرائے تھے کیونکہ ہمیں خان صاحب کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ جی ہمیں ٹکٹ ملے گا لیکن ہمیں ٹکٹ نہیں دیا گیا تو انہوں نے تھوڑی سی نرازگی کا بھی اظہار کیا کہ ہمیں جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا جبکہ ہم نے اپنے پیپرز بھی جو ہے وہ جمع کرا دیئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے آسیری کی دن جو ہے وہ بڑی مشکل تھے میرے لیے میں نے جیل میں تسبیح پڑتی رہی یا پھر ڈائری میں کچھ لکھتی رہی اور اس کے بعد پھر ہمیں پریس کانفنس کا کرنے کا کہا گیا انہوں نے کہا اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ہمیں کہا گیا کہ جی آپ استقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ جوئن کر لیں میں وہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرا نظریاتی اختلاف تھا ان سے اس کے بعد ہم لوگ روپوش ہو گئے روپوش ہونے کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ جی میں بلوشستان کے سہلی علاقوں کے اندر بھی میں وہاں پہ چھپتی رہی اس کے علاوہ انہوں نے بلوشستان کے دیگر شہروں کا بھی انہوں نے نام لیا اس کے بعد اوپر گلگل بلتستان اور خیبر پختونخواہ کے شہروں کے اندر بھی انہوں نے کہا میں وہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ چھپتے رہے بلکہ ایک جگہ پہ کراچی میں انہوں نے کہا کہ ہم گولف کلپ کے ریسٹ ہاؤس میں جو ہے ہم ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں پہ پہ پہرا بھی جو ہے وہ فوج کا تھا لیکن انہوں نے کہا ہم نے اپنی آئی ڈیز بدلی ہوئی تھی تو اس لئے ہم پہچانے نہیں گئے تو بچہ تو ہو گئی تو یہ بڑا رسک تھا ویسے کہ انہوں نے اپنے آئی ڈیز جو ہے وہ دوسری آئی ڈیز کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے وہ کیوی تھی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی شیرف ظلم روت اور روح فسن نے جو وہ تکلیفے نہیں جیلی جو عمران خان جیل میں بیٹھ کے جیل رہے ہیں آہ اوڈو پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو توہین آمیز رمارکس نہیں دینے چاہیے روح فسن کو احتیاط کا دامن اختیار کرنا چاہیے ایک بندہ گراؤنڈ ورک کر رہا ہے اس پر حملہ کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے ایک پارٹی پہلے ہی مشکل میں اور اوپر سب سے پارٹی کے اندر لوگ بھی دستو گریبان ہو جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے روح فسن اچھے وقت میں ساتھ تھے اور اب انہیں پارٹی نے عزت دی ہے تو انہیں گریس کا مظاہرہ کرنا چاہیے مجھے عمران خان کا ترجمان لگایا گیا تو تو میں نے بہت احتیاط سے گفتگو کرتی تھی جی وہ ہم نے احتیاط دیکھی دی آپ کی آپ کی کتنی کو احتیاط تھی انہیں نے کہا میرے کسی ایک بیان پر اس کی قیمت ہمارے لیڈر کو ادا کرنی پڑ سکتی تھی جس پر تاریخ معاف نہیں کرتی میری پارٹی میں بہت سی لڑائیاں تھی لیکن میں نے کیمرے کے سامنے آ کر ان کے خلاف کبھی برائیاں نہیں کی نہ کبھی عمران خان کو کچھ بتایا جو لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے مجھے ان کا دکھ ہے کچھ لوگوں کی مجبوریاں بھی تھی لیکن جن کو خان صاحب نے وزیرالہ بنایا گورنر بنایا وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے انہیں نے کہا کہ عثمان بزدار کو عمران خان نے وزیرالہ بنایا لیکن انہیں پارٹی چھوڑنے میں ایک منٹ نہیں لگایا ہم عثمان بزدار کی نالائکیوں نہ اہلی کا دفاع کرتے نہیں تھکتے تھے وہ بھی خان کو چھوڑ گئے چلیں شکر ہے کہ تسی ہونجا کے منے آئے دوزار چوی جا کے کہ جب ہم لوگ بیٹھ کے پروگرام کرتے تھے اور آپ کو بتاتے تھے کہ عثمان بزدار کتنا نالائک ہے تو اب جب وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اب جا کے بی بی بتا رہی ہے کہ جناب اوہ تو بڑا نالائک سی تو ہم تو اس کا دفاع کرتے کرتے جو ہے ہم تھک گئے تھے جی بالکل ظاہری بات ہے اور اس وقت آپ ہمیں بتاتے تھے کہ اس سے بڑا چاند کا تارہ کوئی نہیں ہے یہ چاند کا ٹوٹا جو ہے نا اس کا ماتھا چوملو جا کے کیونکہ اس سے زیادہ اکلمند اور زبردست وزیرالہ جو ہے آپ کو کبھی نہیں ملا جھوٹ بولتے تھے آپ لوگ اس وقت سارے حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے تھے پورے پاکستان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ نالائک پانٹا ہے ایک نمبر کا لیکن آپ لوگ بیٹھ کے میڈیا کے اندر آ کے دن رات دن رات صرف چکر اپنی پارٹی لائنز کی چکر میں آپ ایسی چیز کو بھی جو ہے وہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے تھے اب جب وہ پارٹی چھوڑ کے چلا گیا تو اب آپ کہتے ہیں وہ بڑا ہی نالائک سی بڑا ہی پیڑا سی یہی پولٹیکس ہے خیر اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ